سردن آج کا ٹوپیک ہے ہمارا ٹیلیسکوپ اس سے بہلے ہم نے سمپل مارکرسکوپ اور کمپونڈ مارکرسکوپ کے انتعلق بڑھا تو اب آپ یہ کہیں گے کہ ٹیلیسکوپ کی ضرورت کیوں پڑی ٹیلیسکوپ ایکشوی ڈسٹنس اوبجیکٹ یعنی بہت جو دور فاصلے پہ اوبجیکٹوں ان کا امجھ کو بڑھا دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کمپونڈ مارکرسکوپ ہے وہ قریب پڑی ہوئی چھوئے سمائل اوبجیکٹ کو اس کے ہم اس کو بڑھا کر کے دکھاتی ہے اب ٹیلیسکوپ میں کیا ہے ٹیلیسکوپ میں ہمارے پاس یہ پلانرز اور سٹارز کو دیکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب اس میں بھی ہم دو ہی لنز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب ٹیلیسکوپ بناتے ہیں تو اس میں دو لنز یوز کرتے ہیں ایک اوبجیکٹیو لنز ہوتا ہے اور ایک آئی پیس لنز ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں جو اوبجیکٹیو کنویکس لنز ہوتا ہے وہ لاجے فوکل لنز ہے اگر ہم کمپونڈ مارکرسکوپ میں دیکھیں تو اس میں اوبجیکٹیو لنز ہوتا ہے وہ سمالر فوکل لنز کا تھا یعنی اس کے اوبجیکٹیو لنز ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اور آئی پیس کا جو فوکل لینٹ ہے وہ کیا ہے سمالر ہم لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ٹیلیسکوپ کی جب نارمل ارجسمنٹ کرتے ہیں وہ کب ہوتی ہے جب اپجیک کا فوکس پوائنٹ اور آئی پیس کا فوکس پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ آپس میں کن سائٹ کر دیتے ہیں یعنی آپس میں ایک پوائنٹ پر مل جاتے ہیں تو چلے ہم سب سے پہلے اس میں ایمج فورمیشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیلیسکوپ کی کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو یہ بہت ایزی میٹھڈ ہے اگر آپ اس کو فولو کروں گے تو پھر آپ کے لئے کوئی پوائنٹ نہیں ہوگی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پرنسپل ایکسس جو ہے وہ آپ نے درو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پرنسپل ایکسس درو کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو لینس جو ہیں یہاں درو کرنے ایک لینس یہ ہے اور ایک لینس یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا objective lens ھنای اور یہ آپ کا کیا ہے وایپس Mac assigning وایپس enc irgendwie صورتا ہے اس کے جو فوکر لینٹھ ہیں Wake انسپل سپر سے کے لینے کو ایک اس فوکر لینٹھ ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے اور اوپس کی جو فکر لینٹھ ہے وہ کم ہے یہاں سے بھی دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہاں سے اس کی انسپل سپن کے لینٹھ ہے وہ یہاں لیا گیا ہے ڈھیک ہے کیونکہ large focal لینٹھ کے لینٹھ ہے اور اسی طرح یہ recycled کو vịلام کی سوکر ل رائے ہے تو یہاں دیکھیں اس کے یہ مطلب ہے کہ ایمیج جو ہے جہاں یہ دونوں فوکس پوائنٹ آپس میں مل رہے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے اس پوڈی کا اوبجیک کا ایمیج جو ہے وہ بنے گا ٹھیک ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک ایک رے جو ہے ہم ڈرو کریں گے جو کہ اس کے اپٹیکل سینٹر سے جو ہے وہ گسرے گی یہ دیکھیں یہ اس کے اپٹیکل سینٹر سے گسری ہے ٹھیک ہے اور اس لنس تک آگئی ہے یہاں تک آگئی اور دوسری ایک پیرالل رے جو ہے ہم یہاں دیں گے اس میں اس میں جو رے آئیں گے یہاں سے وہ پیرالل ٹو پرنسپل ایکسس نہیں آئیں گے بلکہ بہت دور لغ нами ہے ٹھیک ہے ڈسٹنس ابجیکٹ ہے بہت دور ہے تو اس میں وہ ایک دوسرا کے پیرالل تو ہوں گی لیکن یہاں پیریل ٹو پرنسپل ایکسس نہیں ہوگی ٹھیک ہے پیریلل ہے اور دوسری ری جو ہے وہ بھی یہاں سے گزرے گی یہ دیکھیں گے اس کے یہ مطلب ہے جہاں یہ دونوں پوائنٹ مل رہی ہیں اور یہ پوائنٹ وہی ہے جہاں جو کہ دونوں لینس کا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے تو یہاں ایمیج بنے گا اس اوبجیکٹ ہے دیسٹرنس اوبجیکٹ کا ایمیج جو ہے وہ یہاں بنے گا چھوٹا بنے گا اور انورٹڈ بنے گا اب ہم تیسری ری جو ہے وہ بھی پیرلل ہم نے لے کے جانے تو ہم پیرلل لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں پیرلل تو پرنسپل ایکسز ٹھیک ہے یہاں تک آئے گی اور پھر اس کے بعد ریفریکٹ ہونے کے بعد وہ یہاں سے ادھر چلے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دوتی ہے ہماری یہ ہمارا ایمیج بن گیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک ری جو ہے وہ یہ دیکھیں ایک پرنسپل ایکسز جو ہے یہ ری ایمیج ٹھیک ہے اب یہ کی مجید آئی پیس یونی جو اب یہ ایمیج کام کر رہا ہے آئی پیس کے لیے تو ایک ری جو ہے وہ اس طرح چلے جائے گی ٹھیک ہے دیس دوسری ری جو ہے وہ اس طرح چلی جائے گی ٹھیک ہے اور تیسری ری جو ہے اس طرح چلی جائے گی ٹھیک ہے یہاں ہماری یا آگتی Between یہاں تو کوئی پوائٹ فکس ملیں رہی نہیں کہ ریICH جو ہے یہاں نہیں مل رہی ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں معیج بنانے کے لیے انں ریز کو آگے کی طرف پیچھے کی طرف پرسید کرنا ہوگا یہ دیکھیں ان کو پیچھے کی طرف بڑھا دیں تینوں ریز کو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ تینوں ریز جو ہیں مل رہی ہیں اور یہ بنے گا اس بوڈی کا یہ بنے گا یہ بنے گا آئی ون ہے اور یہ ایمیج کیا بنے گا آئی ٹو بنے گا تو اس طرح یہ دیکھیں ان لارج ایمیج بن رہا ہے اس میں بھی کیا ہے ان لارج ایمیج بن رہا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں جو پیرلر ریز جو ہوتی ہیں وہ ایک ڈسٹنس اوبجیک سے آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے لینس میں سے گزرتی ہیں گزرنے کے بعد یہاں ایک ایمیج جو ہے آئی ون بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آئی ون ایمیج جو ہے وہ کہاں بنتا ہے اوبجیک کے فوکس پوائنٹ کے اوپر ہی بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایمیج جو ہے ایکٹ کرتا ہے از اوبجیکٹ فور آئی پیس اب آئی پیس کے لیے یہ اوبجیک کرے گا اور اس سے کیا ہوگا ایک ویرچول ایمیج بنے گا آئی ٹو بنے گا ٹھیک ہے جو ایک لارج ڈسٹنس پہ ہوگا اوبجیکٹیو لینس سے ٹھیک ہے اور اس طرح ہم ٹیلیسکوپ کو کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اب اس میں کیا جاتا ہے دیکھیں ڈسٹنس جو ہے اوبجیکٹ لینس اور آئی پیس لینس کے درمیان جو ڈسٹنس ہوگا وہ کس کے ایکول ہوگا فوکل لینٹ آف اوبجیکٹ پلس فوکل لینٹ آف آئی پیس یعنی یہ ڈسٹنس جو ہے یہاں سے یہاں تک دسٹنس جو ہے وہ فوکل لینٹ ہے اوبجیکٹ کی اور یہ یہ ڈسٹنس جو ہے وہ کس کا فوکل لینٹ ہے آئی پیس کس پوائنٹ سے اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر دونوں فوکس پوائنٹ جو آپ پس پون میر رہے ہیں یہی اوبجیکٹ پلتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی مگنفکیشن کی طرف آتے ہیں مگنفکیشن کے لیے ہم فارمولا یوز کریں گے ایف نوٹ آور ایف ای ٹھیک ہے تو یہ آپ کو لینٹ کرنا پڑے گا تو یہ تو ہمارا آج کا ٹوپک اللہ حافظ سٹے ہم